ہریانہ پولیس کی ایسٹی ایف نے آتنگ کی سنگٹھن سکھ فور جسٹس کے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے جو لدھیانہ داہا کے رہنے والے ہیں جن کا نام تیز برکاش اور آکاش دیپ ہے آپ کو بتا دے گی یہ یوک پنجاب میں بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے جس کے لیے ان دونوں یوکوں کو امریکہ سے منی گرام کے ذریعے پیسے بھی بھیجے گئے تھے جس کی مدد سے انہوں نے ہتھیار بھی خریدے لیکن واردات کو انجام دینے سے پہلے ہی ہریانہ پولیس کی ایسٹی ایف ٹیم نے انہیں کرنال سے گرفتار کیا اور جن کے پاس سے پولیس نے بندوق بھی برامد کی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں آر اوپی پنجاب میں شیف سینہ لیڈر کی ہتھیا کی فراق میں تھے جس کے لیے انہیں ویدیش سے پیسوں کی فنڈنگ ہوئی تھی ایس پی کرنال گنگا رام پونیا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہریانہ پولیس نے 23 دسمبر کو کرنال کے نزدیک ان دو یوکوں کو ہتھیار کے ساتھ گرفتار کیا تھا بتا دے کہ کھلاسہ ہوا ہے کہ دونوں یوک امریکہ میں رہنے والے گرمیت سنگھ کے سمپرک میں تھے اور گرمیت سنگھ نے ان کے کھاتے میں منیگرام کے ذریعے روپے بھی بھیجے تھے جنہیں حسار ایسٹی ایف پولیس کی سوچنا جانکاری ملتے ہی گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں چار دن کے ریمان کے بعد ان سے پوچھتاج کی گئی اور افیلحال دونوں آر اوپی کرنال جیل میں بند ہیں آپ کو بتا دے کہ سکھ فور جسٹس ایک الگاو وادی سمو ہے جو خالستان کی مانگ کا سمرتھن کرتا ہے بھارت سرکار نے دیش ویرو دیگتی ویدیو کے کارن اس سنگھٹن پر پچھلے سال ہی بین لگا دیا تھا اسی مہینے راشتر جانچ ایجنسی نئی سنگھٹن میں ریفرینڈم دوہزار بیس کے بینر ترے الگاو وادی ابھیان شروع کرنے کے آر اوپ میں سولہ ویدیشی ویکتیوں کے خلاف چار شیر دائر کی تھی ایسٹی ایف نے کہا تھا کہ یہ سبھی خالستانی آر اوپی امریکہ آسٹریلیا کیانیڈا اور بریٹین میں بیٹھ کر بھارت کے خلاف ساجش رچ رہے ہیں ایسٹی ایف نے بتایا کہ ایسٹی ایف بھارت کے خلاف ادرو فیلانے کے لیے بھارتی سینہ میں سکھ کرمیوں کو اکسا کر بھارت کی سرکشہ کو کم کرنے کا پریاس کر رہا ہے بتا دے کہ سکھ فور جسٹس سوشل میڈیا فون کال فیس بک ٹویٹر یوٹیوب ویب سائٹ کے ذریعے پروپاگینڈا فیلانے میں لگا ہوا ہے سریعے کیا معاملہ تھا سر جو دو خالستانی آتکوادی جو ایس ایف جی کہہ رہے ہیں پکڑے رہے ہیں کرنال سے دیکھئے 23 دسمبر 2020 کو انچارز ایسٹی ایف یونیٹ ہسار کی سکایت پر ایک مقلما شدر کرنال میں دارہ 10 اور 13 یو ایپ ایکٹ انیس سو سٹھ اور آم سیکٹ کی دارہوں کے درز کیا گیا تھا جس میں یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ دو یوگ تیج برکاس آکاس دیپ جو کی درہا لدھیانہ کے رینے والے ہیں وہ ایک امریکہ مرے گرمیت کے سمپرک میں ہیں ان سے دو بیپن بھی اس نے ڈھکور کیے گئے تھے ان کو معاملے میں گرپتہ کرنے کے بعد میں چار دن کا پولیس ریمانٹ حاصل کیا گیا تھا اس کے بعد میں مانی نیائیلے میں پیس کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے معاملے کے بھی جہاں چل رہی ہے دیکھئے کچھ باتیں جو سامنے آئی ہے لیکن کیونکہ ابھی معاملے کی جانت جاری ہے اور معاملہ بھی جانت پرارمبک چرن میں ہے ہم معاملے جتنے بھی پیلو ہیں ان کی گہنتہ سے انوصندان کیا جارہا ہے شروعاتی جانت میں کیا پتہ لگا سر ابھی تک جو فنڈنگ کا بھی پتہ لگا دو دھائی لاکھ آئی ہے اور کیا جار کری ہے ابھی تک دیکھئے ایک یہ دونوں جو لڑکے تھے یہ ایک یو ایسے میں رہے گرمید کے نام میں سمپرک میں بتایا جا رہے ہیں کچھ منی گرام کے تھرو ان کو پیسے بھی وہاں سے آئے ہیں لیکن معاملے کی ڈیٹیل جہاں سے ابھی جاری ہے ابھی یہ دونوں کہاں ہیں ابھی ورتبان میں یہ کرنال جیل میں بند ہے کرنال جیل میں تو آگے کار پر چلتی رہے گی اور بھی تارت جوڑے ہو ڈیٹی ماملے کی جتنے بھی پہلو ہے جتنے بھی ساکشی جو اکتریت کرنے ہیں جہاں چکائی کے دوارہ وہ کیا جا رہے ہیں ابھی سر کوئی کونسی سنگھ رٹھن کے بتایا جا رہے ہیں کچھ انڈال دیکھیں چونکہ ابھی ماملے کی جہاں جاری ہے لیکن جو ایف آئر میں جہاں رہے گئے ہیں کہ یہ سکھ ور جسٹس کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ابھی ماملے کی جتنے بھی پہلو ہے ان پر ہم سبھی پہلو پر جہاں کی جاری ہیں ایسی ہی لیٹیس کو بھی پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائے شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے والی KBD Banquets Enterprise